بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خاجد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ٹو ٹی وی ناظرین آج کے دن کی دو بڑی خبریں ہیں اور سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ آج نگران وفاقی کا بینہ نے علف اٹھا لیا ہے نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکرڈ کی علف برداری کے بعد سے سلسلے میں مشاورہ کیلو ہوئی تھی اور آج یہ سلسلہ مکمل ہوا ہے پہلے مریلے میں آج تیرہ وزراء نے حلف اٹھایا اور یہ جو تمام وزراء ہیں حلف اٹھانے والے ان میں بہت سے شخصیات ایسی ہیں جن کا سیاست سے تعلق نہیں رہا البتہ زندگی کے مختلف شعبوں میں وہ انہوں نے اپنے خدمات سر انجام دی ہیں اس سلسلے میں وزیر خزانہ کے طور پہ ڈاکٹر شمچاد اختر جو سابق گورنر سٹیٹ بینک ہیں ان کا نام آیا ہے اور اس کے علاوہ وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی جو سابق سیکرٹری خارجہ ہیں ان کے نام تو پہلے ایک وزیراعظم کے لیے بھی نگران وزیراعظم کے لیے بھی چل رہا تھا اب وزیراعظم کے طور پہ وہ اپنی ذمہ داریاں سبھالیں گے اس کے علاوہ ڈاکٹر عمر صحیف ہیں اور انیک احمد ہیں تو دیگر جو شخصیات جن کو وفاقی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان میں جو بھی نگران وفاقی وزیراعوں ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہ ہو ایک اور بڑا نام جو سامنے آیا ہے اچانک وہ وفاقی وزیر اطلاعات کا جو نگران وفاقی وزیر اطلاعات ہیں ان میں مرتضی صلنگی صاحب جو سینئر جنرلسٹ ہیں ریڈیو پاکستان کے سابق ڈریکٹر جنرل رہے ہیں ان کا نام آیا ہے پہلے سے پہلے محمد علی دورانی صاحب کا نام چل رہا تھا تو آج بارحال پہلے مرلے میں یہ عمل جو ہے وہ مکمل ہوا ہے نگران وفاقی وزیراع نے جو علب اٹھایا ہے اس کے بعد دوسرے مرلے میں دیکھیں کون کون سے نام آتے ہیں بارحال بہت سے نام جن کے بارے میں چیمگوئیاں ہو رہی تھی وہ نام ڈراپ ہوئے ہیں ان کی جگہ پہ نئے نام آئے ہیں اس کے ساتھ آج کا جو دوسری جو بڑی عام خبر ہے وہ الیکشن کمیشن کا اجلاس ہے جب سے قومی اسمبلی تحلیل ہوئی ہے اس کے بعد سے یہ الیکشن کمیشن کا جو عام انتخابات کرانے کے حوالے سے کام ہے وہ شروع ہو گیا تھا دو تین دن سے اجلاس جاری تھے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر سارت آج بھی اجلاس ہوا ہے اور آج کے اجلاس میں بڑا عام فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو آئندہ عام انتخابات ہوئے ہیں وہ عام انتخابات نئی حلقہ بنیوں پہ ہوں گے جو مردم شماری نئی مردم شماری ہوئی ہے وہ اس کی بنیاد پہ کرائے جائیں گے تو اس طرح ایک تیز تو آج یہ تائے ہو گئی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ نوے دن کے اندر کسی صورت ہو نہیں سکتے اب جو تاریخ دی گئی ہے چودہ دسمبر تک کہ چودہ دسمبر تک حلقہ بنیاں مکمل کی جائیں گی اس کے بعد پھر جو شیڈول ہے وہ آئے گا اور لاگ اسی طرح راجہ ریال صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے فروری میں ہو سکتے ہیں پندرہ فروری کے ایرزگیر تو اب لاگ اسی رہا ہے کہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے آوائل میں فروری کے بس میں الیکشن ہو گئے تو اس طرح جو الیکشن کمیشن ہے اس کی طرف سے آج یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ انتخابات جو ہے وہ چار ماہ جو ہیں ہلکہ بندیوں میں لگے ہیں اور ہلکہ بندیوں کے بعد پھر انتخابات نوے روز کے بعد منحقے دوں گے بہرحال یہ ہے کہ بہت سے بہاں میں سلسل میں دور ہو گئے اور چیمہ گوئیاں جو ہو رہی تھیں جو مختلف حرقوں کی طرف سے بات کی جا رہی تھی وہ اب وہ چیز جو ہے وہ کلیر ہو گئی ہے اور اب میں سمجھا ہوں اس کے بعد ہلکہ بندیوں کے حوالے سے عملی جو کام ہے اس کا آغاز ہو جائے گا اسی کے ساتھ اپنے بیزبان ساجد فادو کو دیجئے اجازت اللہ حافظ